چاہے وہ پیج نمبر ہو چاہے وہ کتاب کا نام ہو ایک شبد بھی غلط ہو سبق میں پورے مجمع میں سے چاہے وہ کسی بھی تھرم کا ماننے والا ہو وہ آ کر ہمیں پکڑ سکتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا ہے اس کتاب میں ایسا لکھا ہے سرہ سنیے گا اگر سننے کا جگر رکھتے گا میں کلام تاجو شریعہ کا ایک شیر پڑھتا ہوں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں زرہ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرہ کر بولیں یا رسول اللہ زرہ سنیے گا داغ فرقت تیبا بھائی میری آواز غلام غوث غزالی صاحب اور بھائی شاہنواز حسان صاحب کی طرح نہیں ہے لیکن بھائی کفیل امبر سے کم سے کم صحت ہے تو ٹھیک تھاک ہے داغ فرقت تیبا قلب مجمع ہل جاتا داغ فرقت تیبا قلب مجمع ہل جاتا اور کاشے کاشے کمب دے خیزرہ دیکھنے کو مل جاتا کاشے کمب دے خیزرہ اللہ اللہ اے لوگوں اللہ نے آپ کو بھی دولت دیا گئے آج اگر ہمارے پاس دولت آ جائے آج مسلم قوم کے پاس جب دولت آتی گئے ہمارا رویہ کیا ہوتا گئے آپ کے یہاں اتنی اتنی دولت کے مالک ہوں گے وہ گدے روئی کے گدے نہ گئی بلکہ پیسوں کا گدہ بنا کر وہ سو سکتے گئے لیکن لوگوں سچی بتانا آج کے جشنِ غوثلورہ کون فرنس میں آنے والوں اللہ نے آپ کو بھی دولت دیا گئے بڑی دولت سے نواز آ گئے اللہ اور دولت میں برکت دے لیکن ایک بات بتانا اللہ نے دولت دیا گئے ہماری حالت کیا ہوتی گئے جب ہماری قوم کو دولت ملتی گئے تو یہ پہلے تاج مغل دیکھنے جاتی گئے یہ قوم کے پاس اگر دولت آ جائے یہ دلی میں جا کر لال کھلا دیکھتی گئے اس قوم کے پاس دولت آ جائے یہ قطب مینار دیکھنے جاتی گئے آج کے جشنِ غوثلورہ کون فرنس سے ایک پیغام دے کر جاؤں گا لوگوں اللہ نے اگر دولت دیا گئے تو تاج مغل بعد میں دیکھنا قطب مینار بعد میں دیکھنا پندال کی خاری بعد میں دیکھنا کشمیر کی وادی بعد میں دیکھنا نئینی تال کا پہاڑ بعد میں دیکھنا اللہ نے اگر دولت دیا گئے تو سب کچھ بعد میں دیکھنا مدینے والے مصطفیٰ کے گمبت خزرہ کو پہلے دیکھ لینا اللہ کی قسم لوگوں جس دن آپ کی نگاغوں نے مدینے والے مصطفیٰ کے گمبت خزرہ کو دیکھ لیا تو یاد رکھیں ساری چیزوں کو آپ بھول جائیں گے جب بھی آپ کی زبان کھولے گی تو زبان سے بس یہی نکلے گا کاشی گمبت خزرہ دیکھنے کو مل جاتا کاشی گمبت خزرہ کمال صاحب میں پہچان لیا پہچان لیا ماشاءاللہ یہی لوگ تو پہچانتے ہیں تبھی خیال رکھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنیے گا اوم پورمیدام پورمیدام پورنات پورنام دچھتی پورنامش پورنام دائے پورنامش شیشتی اوم شانتی 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 یکو جگدیشمارا یکو جگدگرو سرباوتار ستھے سربا گرانت ستھے سربا سربتا سممانم گانیشیم چرنم شیشمنام شاشانکم چرنم شیشمنام پربطم چرنم شیشمنام گانگا جلمشنام پندیدم گودانم سواہا کل کی اوتار نیار پانتم پرتھوی مدیم اور و سکھیارتم پلوان سواہنم لم لگیم پشپپنام تبشیم دیرم بہاویر گروہم پرانم پرادیپم سومواتی گشنووشم سروپام اسوماسوگمارو حده اودتم جگدپتی اسیناسادو أشتر اشتر جگوڑواتی گری گنیل گنگا اتی جوتی میں پرکشم نت مستق بھومشتم پربھو گنگانم ناف بوریدہ لیڈ گچ دین پرکرم پوٹرم گنگا شنانم اتی پوٹرم 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 اور ایک پنڈیت ہے لوگو ہیدر آباد کا رہنے والاں گئے وہ کوئی مولوی نگی گئے وہ کوئی مولانا نگی گئے وہ کوئی توپی داری والا نگی گئے وہ کوئی چپا پگڑی والا نگی گئے بلکہ وہ ایک پنڈیت ہے پنڈیت اس کا نام گئے پنڈی سو منات ورمہ وہ پنڈیت جب چلتا گئے ایک ہاتھ میں ترشول رکھتا گئے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا لوٹا رکھتا گئے ماتھے پہ چندن کا ٹuite کا گئے جب وہ پنڈی سو منات ورمہ چلتا گئے تو رام رام بولتا گئے لیکن جب زبان کھولتا گئے تو مصطفیٰ مصطفیٰ بولتا ہے سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے دائیا دھرم میں مت چھوڑ سنیں گے ذرا ہاتھوں کو لہرہ کر بتا دیں ماشاءاللہ ذرا سنیے گا پندیت نے کہا لوگو سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے دائیا دھرم میں مت چھوڑ اور جس نے کیا گئے جگ کی رچنا جس نے کیا گئے جگ کی رچنا اس سے ناتا جوڑ اے نوگو اس سے ناتا جوڑ اور بن کے منوشے آ یاغ ہے جگ میں کیوں ہوں تو گیا یہ بھول اور یہ جگ سے بنے کی پھولواری جس کا منوشے گئے پھول اے لوگو جس کا منوشے گئے پھول اور بھائی کفیل امبر ساغب بھائی شہنواز حسان ساغب زرا سنیے گا پانڈیت نے آگے جو لکھا کلم توڑ کر رکھ دیا پانڈیت نے کہا لوگو ماتی کی ہی مو رت کو پوچھے جس میں نہیں ہے جان ماتی کی مورت کو پوجھے جس میں نہیں ہے چان اور جس مورت میں چانگا پیارے جس مورت میں چانگا پیارے اس کا کرے اپمان زمانہ اس کا کرے اپمان اور چلتی فیرتی یہ مورت گئے چلتی فیرتی یہ مورت گئے مالک کی بگے چان اور جس نے منوش سے پریم کیا گئے جس نے منوش سے پریم کیا گئے اس کی بڑی گئے شان اے لوگو اس کی بڑی گئے شان اب بابا کبیر دانس آگئے بولے کیا بات ہے ہو رہی ہے پنڈی جی کہا انسانیت کی بات ہے چل رہی گئے کہا میں بھی کچھ بولوں کہا بولے اب بابا کبیر دانس بولے اپنے موں کو کھولے تو ایسے بولے بابا کبیر دانس نے کہا لوگو اس دھردی پر بسنے والے اس دھردی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان اس دھردی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان ارے رکھت سبھی کا رکھت سبھی کا رکھت سبھی کا ایک گی رنگ ہے سب رکھتے ہیں جان سب رکھتے ہیں جان اور جس نے سب کو جنم دیا گئے بڑی اسی کی شان ارے دو جانگی ہے دو جانگی ہے مہان رے موں رکھے دو جانگی ہے مہان دو جانگی ہے مہان اب نہیں پڑھوں گا ورنہ تو صبح صویرے مولانا افتخار صاحب کو پکڑیے گا اور رحمت نگر کے یہ جشنِ غوثلورہ کانفرنس کے کمیٹی والوں کو کہیے گا یہ بتائیے رات میں مولانا اور مفتی صاحب بلائے تھے کہ پنڈی جی بلائے تھے ایک جلسے میں ہم یہ منتر پڑے کھڑا ہو گیا نعرہ لگانے لگا بیچ سے نعرہی تکبیر نعرہی رسالت پنڈیت مہین الدین چتروے دی ہم نے کہا رہے تم نے ہم کو پنڈیت کیوں کہا کہ حضرت آپ پنڈیت نہیں ہیں میں نے کہا میں تو غوث کا چاہنے والا ہوں میں تو عالی حضرت سے عشق کرنے والا ہوں میں تو خاجہ پاک کا مستانہ ہوں اور میں تو آمنہ کے لال نبیوں کے سردار کے بارے میں ہر وقت یگی ان کی شان میں گنگنانے والا ہوں کہ جانِ رحمت شانِ رحمت آمنہ کا لال ہے پورا مجمع ہاتھ کو لہرہ کر بولیں گے لال ہے کیا بولا ہے جانِ رحمت شانِ رحمت آمنہ کا لال ہے اور ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے کیا بولا ہے شانِ رحمت آمنہ کا یا اللہ جو لوگ ہاتھوں کو لہرہ کر بول رہے ہیں رات میں سو ہے صبح اٹھے کروڑ پتی بنا دے ہاں اب اگر دعا قبول ہو گئی یہ مسافر لوگ بیٹھے گئے دعا قبول ہو گئی صبح مو لٹکا کے ادھر ادھر میں چلیے گا کہ پتا نہیں کون آیا تھا کیا دعا دے دیا ذرا پورا مجمع بول ہے ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا ماشاءاللہ یاد کر لیں یہاں سے جائیں زبان پہ گھانا نہیں مصطفیٰ کی محبت کا ترانہ جاری ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک مرتبہ اور جھوم کر پڑھ لیں ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا لال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے گئے ذرا سنیے گا اے بابو اے موبائل کا تو بھرمار لگا دیا آگے میں اس موبائل نے تو تباہ کر دیا ہے مد بول یہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں چھوٹا چھوٹا لڑکا سب ان لوگ سے تو میں اور پریشان ہو گیا ہوں یہ لوگ جائے گا سیلون دیکھئے گا یہ لوگ جائے گا بال کٹوانے ادھر بھی صاف ہاں دیکھئے گا آج کل نیا نیا دیجائن چلا ہے ادھر بھی صاف ادھر بھی صاف اچھا دیکھئے گا اور سب بہت سارا دیجائن چلا ہے چاروں طرف صاف کر لے گا اور جانتے گئے ادھر بھی صاف دیکھئے گا دیکھئے گا میں کچھ آپ کو دکھا دوں ذرا سنیے گا دیکھتے بھی جائیے گا آج سیلون جائے گا اے لوگ ادھر بھی صاف بیچ میں رکھتا ہے وہ بھی لال کر لیتا ہے دور سے کوئی دیکھے لگتا گا انسان نہیں مرگا کا پونچ یہ ایسا ایسا دیجائن کا کٹواتا ہے اے دیکھئے اہاں دیکھئے ارے ماشاءاللہ اچھا 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 مارے تکبیر مارے رسال دیکھئے گا ایسا ایسا دیجائن کا وہ بھی حضرت کھڑا کر لیتا ہے لگتا ہے کہ پیٹ کا سارا گئے سی دھرے سے نکل رہا ہے ہاں وہ کیا کیا ملتا ہے کھڑا کرنے کے لیے مد بولیے اور وہ باہر جائے گا باہر جائے گا دو سال ممبئی میں رہ کے آئے گا ہاتھ میں پہنے گا وہ کڑا گلے میں وہ اگدم بلکل وہ چاندی کا موٹا سا ہار ایسا چلے گا ایسے ایسے لگتا ہے بیٹا بیت المقدس میں ابھی جھنٹا گاڑ کے آ رہا ہے ایک دم ایسے ایسے کر کے چلے گا میں کہنا چاہوں گا لوگو آپ جشنِ غوث الورا کانفرنس میں آئے گو آپ تو غوثِ آزم کے دیوانے گو آپ تو آلہ حضرت سے عشق کرنے والے گو آپ تو عاشقِ رسول گو آپ کا چلنا بتایا بتانا چاہئے جب آپ چلو تو دوسرے کوئی دیکھیں تو دیکھ کر بولیں یہ کوئی اور نہیں جا رہا گئے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے آپ کا چلنا بتانا چاہئے آپ کے کپڑے کا دھاچا بتانا چاہئے یہ کسی اور کا پہنوا نہیں ہے یہ تو آمنہ کے لال کے غلام یہ غلامِ احمدِ مختار کا پہنوا ہے جو ایسے لباس میں جا رہا ہے ذرا سننا پیارے مہین الدین خادری کے پاس صرف آدھا گھنٹا ٹائم تھا ان میں سے پتا نہیں کتنا دیر نکل گیا دس پیٹالیس ہو چکے گئے پندرہ منٹ اور باقی ہے ذرا غور سے سنئے گا تھوڑی دیر میں بول لوں اب ایک بات میں آپ سے بتانا چاہوں گا اور ساری چیزیں میں کتابوں کے حوالے سے بولوں گا ایک بات بتائیے گا ذرا تھوڑی دیر سنئے گا آج تخلیقِ دنیا سے آج تک یعنی جب سے دنیا بنی ہے آج تک انسان نجانے مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے مسلمانوں نے ترقی کے بہت سارے منازل کو کروس کیا ہے لیکن ایک بات بولیے گا اور سچی بتائیے گا ایک جانور کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے ایک انسان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے لیکن ایک بات اس میں میں یہ بتانا چاہتا گوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا گوں یہاں سے میری تقریر شروع ہو رہی گئے جو تس و پندرہ منٹ تقریر ہو جائے سرہ سنئے گا جانور بھی پیدا ہوتا گئے انسان بھی پیدا ہوتے گئے لیکن ایک بات بتائیے گا جانور جب پیدا ہوتا گئے تو جانور بھی ننگا پیدا ہوتا ہے انسان بھی پیدا ہوتا ہے ننگا پیدا ہوتا ہے کیا آپ لوگ بتائیے یہ صحیح ہے کہ نہیں یعنی جانور بھی ننگا پیدا ہوتا ہے انسان بھی اوچھا بولے انسان بھی آپ لوگ تو اتنا بول رہے دھیرے لگتا ہے کہ کوٹ وغیرہ پہن کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے نا جانور بھی ننگا پیدا ہوتا گئے انسان بھی ننگا پیدا ہوتا گئے لیکن یاد رکھنا پیارے پھر دونوں میں فرق کیا گئے پڑا ہونے کے بعد جو کپڑا نہ پہنے اسے ہم اور آپ جانور کہتے گئے اور جو بڑا ہونے کے بعد کپڑا پہن لے ہم اور آپ اسے انسان کہتے گئے اچھا ایک بات اور دیکھئے گا یہ دونوں جانور اور انسان دونوں پانی بھی دونوں پیتے گئے یعنی کتہ اور بلی بھی پانی پیئے پیاس دونوں کو لگتی گئے انسان کو بھی پیاس لگتی گئے پھر دونوں میں فرق کیا گئے تو فرق یہ گئے کہ پیاس بجھانے کے لیے جو حلال حرام نہ دیکھے جائز نہ جائز نہ دیکھے کہیں سے بھی کوئی سا پانی پی لے اسے جانور کہا جاتا گئے اور جو بیٹھ کر تین سانس میں بسم اللہ پڑھ کے پانی پیئے اسی کو انسان کہا جاتا ہے اب سنیے گا پیشاب بھی دونوں کرتے گئے انسان بھی پیشاب کرتے ہیں اور جانور بھی پیشاب کرتا گئے ذرا سنیے گا پھر دونوں میں فرق کیا گئے انسان اور جانور میں تو فرق یہ گئے کہیں بھی جہاں پیشاب لگے وہیں کھڑے کھڑے کسی راستے میں آنگن میں گھر میں دروازے میں مکان میں کہیں بھی جہاں پیشاب لگے کھڑے کھڑے پیشاب کر لے اس کو ہم اور آپ جانور کہتے گئے جب پیشاب لگے بیٹھ جائے اور جہاں پیشاب کرنے کی جگہ گئے وہاں بیٹھ کر پیشاب کرے اور پانی سے اس کے بعد دھوئے استنجا کرے اسی کو انسان کہا جاتا ہے لوگوں بھوک بھی دونوں کو لگتی گئے جانور کو بھی بھوک لگتی گئے انسان کو بھی بھوک لگتی گئے فرق دونوں میں فرق کیا گئے تو غور سے سننا پیارے فرق دونوں میں یہ گئے کہ جانور کو جب بھوک لگتی گئے وہ کہیں سے بھی کوئی اسی بھی گزہ کھا لے جو وہ حلال حرام نہ دیکھے کھانے سے پہلے جو بھوک مٹانے سے پہلے حلال حرام نہ دیکھے اسے جانور کہا جاتا ہے اور کھانے سے پہلے یہ دیکھے یہ حلال ہے یا حرام ہے جائز ہے یا ناجائز ہے پاک ہے یا ناپاک ہے جو پہلے کھانے سے پہلے جو یہ دیکھ لیتا ہے اسی کو انسان کہا جاتا ہے لیکن میں کہنا چاہوں گا لوگوں جانور بھی پیشاب کرتا ہے انسان بھی پیشاب کرتا ہے جانور بھی پانی پیتا ہے انسان بھی پانی پیتا ہے پھر دونوں میں فرق کیا ہے انسان کو جانور سے ممتاز کرنے کے لیے اللہ نے اقل سلیم انسان کو عطا فرمایا ہے جانور کو اللہ نے اقل سلیم نہیں دیا ہے یہی وجہ گئے علماء تشریف فرما گئے آپ ان سے پوچھئے یہ علماء بیان فرماتے گئے امام آزم کی تحقیق کے مطابق اگر کوئی انسان پہاڑ کی گھاٹی میں رہتا ہو اور اس پہاڑ کی گھاٹی میں اس کی پوری زندگی میں اگرچہ کوئی دین کی تبلیغ کرنے والا کوئی دین کا مبلغ نہ پہنچا ہو تب بھی اس گھاٹی میں رہنے والے انسان کے لیے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا واجب اور ضروری ہے کسی عورت سے ذرا سنیے گا ایک عورت جو یعنی چرکا چلاتی تھی اس عورت سے پوچھا گیا سنو اللہ ہے یا نہیں ہے وہ عورت بولی ہاں اللہ ہے کہا کہ دلیل کیا ہے کہا دلیل یہ چرکا ہے عورت بولی دلیل یہ چرکا ہے کہا کیسے یہ چرکا دلیل ہے کہا سنو یہ چرکا ہے اتنا بڑا اس چرکا کو میں چلاتی ہوں تو یہ چرکا چلتا ہے میں نہ چلاوں تو یہ چرکا نہ چلے پتہ یہ چلتا ہے جب اتنا چھوٹا سا چرکا بغیر چلائے نہیں چل سکتا ہے تو اتنی بڑی دنیا کا تو کوئی نہ کوئی چلانے والا مالک ضرور ہوگا اس لیے یہ تلیل چرکہ ہے پھر پوچھا بتاؤ اللہ ایک ہے یا دو ہے کہا کہ اللہ ایک ہے کہا تلیل کہا کہ بس یہی چرکہ کہا کیا مطلب کہا یہ چھوٹا سا چرکہ جس سے میں سوت کاٹتی ہوں میں جب اکیلے سوت کاٹتی ہوں تو پھر اس کا تھاگہ سیدھا سیدھا نکلتا ہے جب دو لوگ مل کر اس چرکہ کو گھوماتے گئیں اس کا تھاگہ تیڑھا ہو جاتا ہے کہا مطلب کہا مطلب یہ گئے جب اتنا بڑا چرکہ میں چلا ہوں سوت کاٹنے کے لیے اکیلا چلا اکیلی چلاتی ہوں تو پھر یہ چرکے سے تھاگہ سیدھا نکلتا ہے دو لوگ مل کر چلاتے گئیں تھاگہ تیڑھا ہو جاتا گئیں بس جب اس چرکے میں دو لوگ چلائیں اس کا تھاگہ تیڑھا ہو جاتا گئیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے اس دنیا کو چلانے والا مالک کوئی ایک ہے اگر ایک نہ ہو دو جب چلائے چرکے کو تو چرکہ کا تھاگہ غلط نکل جائے تیڑھا نکلے تو دو اگر کوئی مالک اس دنیا کو چلانے والا ہوگا تو دنیا کا نظام گربر ہو جائے گا دنیا کا نظام سہی نہ چلے گا اب ذرا غور سے سننا پیارے وہ مالک ایک ہے آپ کہیں گے وہ کیسے غور سے سنیے گا ایک بھینس کو آپ دیکھ لیں وہ بھینس کھاتی تو گئے یعنی ہرا غانس کھاتی ہے لیکن وہی ہرا غانس کھانے کے بعد وہی بھینس رنگین گوبر بھی دیتی ہے اور سفید کلر کا وائٹ کلر کا دودھ بھی دیتی ہے اگر کوئی نہ کوئی تو ہے امام شاپائی فرماتے ہیں صرف بھینس کو دیکھ کر کہ وہ تھاتی ہرا غانس ہے لیکن دودھ اجلان سفید کلر کا اور گوبر رنگین کلر کا ایک بھینس کو دیکھ کر اللہ کے مالک اور خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا واجب اور ضروری ہے ذرہ غور سے سننا پیارے یہ ہمارا مذہب مذہب اسلام سکھاتا گئے آپ کہیں گے وہ کیسے ذرہ غور سے سنیے گا آپ کو کبھی کٹیہار جانا ہو ریلوے اسٹیشن پہ آپ کو ایک منطر سنائی دے گا اور وہ منطر صبح صویر فجر کے بعد وہاں منطر جو فجر کے ٹائم میں بجایا جاتا گئے وہاں یعنی کہ کٹیہار ریلوے اسٹیشن کے پگل میں جو مندر ہے سنیے گا اس میں کہا جاتا گئے یکو جگدیشورا یکو جگدگرو ہم نے جب اس کے پہلے حرفتے غور کیا تو اس میں کہا گیا یکو جگدیشورا کہا لوگو اس جگ میں پھول شکتی کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ مالک ایک ہے ذرا اچھا بولیں وہ مالک کسی کا ہاتھ نیچے نہ رکھے شہادت کی عملی کو اٹھا کر بتائیں کہ وہ مالک اس جگ میں پھول شکتی کا اگر کوئی مالک ہے وہ مالک اچھا بولیں وہ مالک اب اگر میں قرآن سے تلیل دوں لوگ کہیں گے تم تو سورہ اخلاص پڑھ کر نکل گئے یہ تو دوسرے لوگ نہیں مانیں گے ذرا غور سے سننا پیارے کیا صرف یہ قرآن میں ہی بتایا گیا یا اور بھی کتاب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ مالک ایک ہے ہم سب کا پیدا کرنے والا خالق ایک ہے آپ کہیں گے وہ کیسے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے ایک کتاب میرے پاس راماین بھی موجود ہے میرے پاس تھگوت گیتہ بھی موجود ہے میرے پاس رامچری ترمانس بھی موجود ہے سرہ غور سے سننا پیارے مہین الدین قادری سارا حوالہ آپ کے سامنے غور سے سنیے گا یہ میرے ہاتھ میں کتاب راماین ہے اگر کوئی چاہے یہاں آ کر دیکھ سکتا ہے ہور سے سننا لوگو یہ میرے ہاتھ میں راماین ہے اس کتاب میں کیا لکھا گئے وہ مالک ایک ہے جیسا قرآن میں اللہ نے فرمایا گئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیب قل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفور احد کا مطلب کہ محبوبہ فرما دیجئے اللہ ایک ہے پاک ہے بے عیب ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ اولاد ہے جو ان ساری چیزوں سے پاک اور صاف ہے وہی ہم سب کا خدا پاک ہے کہا کہ اب سنے راماین کیا کہتا گیا اگر کوئی چاہ گئے آئے اب ذرا دیکھیں راماین کے بالکانڈ پیج نمبر یہاں دیکھئے پیج نمبر اکتالیس پر لکھا ہوا ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کہا کہ سنو لوگو تن بن پرسنین بنو دیکھا گری کان بنو باہ سی اسیسا کہ بن پد چلے سنے بن کانا کر بن کرم کرے پھر تھے نانا آنن رگٹ شکل رسے بھوگی پھڑ پاڑی بھگتا بھل جوگی کہا لوگو اسی راماین کا کھولانسہ رام چریتر مانس میں کیا گیا گیا یہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے رام چریتر مانس کے بال کانڈ اور پیج نمبر دو سو اکتالیس پر لکھا ہوا گیا مطلب کیا گیا کہا بن پد چلے سنے بن کانا تہا لوگو اللہ وہ گئے سب کا مالک وہ گئے سب کا پیدا کرنے والا وہ گئے جو چلتا گئے مگر ہماری طرح پاؤں نہیں گئے جو دیکھتا گئے مگر ہماری طرح آنکھیں نہیں گئے جو بھولتا گئے لیکن ہماری طرح زبان نہیں گئے جن کی نہ ماں گئے نہ باپ ہیں نہ اولاد ہیں جو جسم اور جسمانیت سے ماں باپ سے آل اولاد سے پاک اور صاف ہے وہی ہم سب کا خدا پاک ہے ذرا سنا پیارے یہ سری رام چریتر مانس ہے میرے ہارے اور بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں بہت ساری کتابیں میرے پاس موجود لیک 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 بتا نہیں وقت کتنا سا بچا ہے ذرا بتائیے گا کتنا سا وقت بجا ہے بہت زیادہ وقت نہ ہو جائے مولانا اتخار صاحب پھر ادھر سے آنا جائے اس لیے ذرا ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرہ کر بولے یا رسول اللہ میرے پاس ایک کتاب ہے سوے تاشور اپنی شد اس کتاب کو دیکھیں یہ اپنی شد کی ہے سوے تاشور اپنی شد ایک حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے مہین الدین قادری اسے پندرہ کیا بیسوں ہزار انام دینے کو تیار رہے گا ذرا غور سے سننا پیارے مہین الدین قادری کو آدھا گھنٹا کا وقت ملا ہے اس میں ساری چیزیں سبی اپنا ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے سوے تاشور اپنی شد اس کتاب کے پیج نمبر دو سو اکتالیس ادھیائے نمبر چھے ہے ذرا دیکھیں اس میں بھی وہی بات لکھی ہے ایکو دیوہ سربہ بھوتے سگولہ سربہ بھوتا انتراتما کرما دیاکچہ ساک چیچے تا کےولو نلگرشت اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ سب کا پیدا کرنے والا خالق ایک ہے سب کا مالک ایک ہے ذرا سننا پیارے تو اس منتر میں کہا گیا یکو جگدیشورا یکو جگدگرو کہا لوگو اس جگ میں پھول شکتی کا اگر کوئی مالک ہے وہ مالک ایک ہے یکو جگدگرو اس جگ کا گرو بھی ایک ہے اوچھا بولیں اس جگ کا گرو بھی اور اوچھا بولیں اس جگ کا گرو بھی اب کہا لوگو وہ گرو کیسے ہوں گے آج لوگ مصطفیٰ کی شان کو مٹانے کے چکر میں لگے گئے میں کہنا چاہوں گا ارے بکلولو تم کیا چاہتے ہو مصطفیٰ کی شان کو مٹا دوگے مصطفیٰ کی عظمت کو مٹا دوگے اللہ کی قسم لوگو میں کہنا چاہوں گا جو مصطفیٰ کی شان کو مٹا دے گا جو مصطفیٰ کی عظمت کو مٹا دے گا مٹانے آئے گا وہ تو مٹ جائے گا لیکن مصطفیٰ کی شان اور مصطفیٰ کی عظمت کو کبھی مٹا نہیں سکتا ہے آج جس شخصیت کے پیچھے پوری دنیا کے لوگ پڑے گئے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ ہے اس نام کو دیکھا ہے کسی نے کہا تھا کتنا پیارا نام ہے سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے میں کہنا چاہوں گا جو کہتا گئے مصطفیٰ کی تاریخ مٹا دیں گے جو کہتا گئے حضور کی شان آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کی عظمت کو مٹا دیں گے ارے بکلو لو سنو تم مصطفیٰ کی تاریخ کو کیا مٹا ہوگے علماء تشریف فرما گئے آپ ان سے پوچھیں محمد کا معنی کیا ہوتا گئے محمد کا نام ہی موجزہ ہے محمد کہتے گئے تاریخ کیا ہوا یعنی جس کی ہر وقت تاریخ کی جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے گئے جس کی حرآن تاریخ کی جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے گئے یاد رکھنا پیارے پتا یہ چلا درخت کے پتے سوک جائے مصطفیٰ کی تاریخ نہیں مٹ سکتی ہے سمندر کے پانی سوک جائے مصطفیٰ کی تاریخ نہیں مٹ سکتی ہے زمین پھٹ جائے آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے مصطفیٰ کی تعریف نہیں مٹ سکتی گئے بلکہ میں تو کہتا گوں جو مصطفیٰ کی تعریف مٹانے آئے گا وہ تو مٹ جائے گا اور ایک نہ ایک دن ہاتھ باندھ کر آلہ حضرت کا یہ شیر پڑھنا پڑے گا یہی بولے صدرہ والے چملے جہاں کے تھالے سب ہی مہینے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا ذرا سننا پیارے لوگ کہتے گے مصطفیٰ کی تعریف مٹا دیں گے تم کیسے مصطفیٰ کی تعریف مٹاؤ گے کیونکہ لوگوں ہندوستان میں ہندوستانیوں نے امریکہ میں امریکیوں نے اور یاد رکھیں بھوٹان میں بھوٹانیوں نے افریقہ میں افریقیوں نے پنجاب میں سکھوں نے مصطفیٰ کی عظمت پہ کتاب ہے لکھی ہے آپ کہیں گے وہ کیسے میرے ہاتھ میں کتاب کی ایک کتاب کے جلد کی اوپر کی ہے ساری کتابیں لے کر تو نہیں چل سکتا کتاب کا نام سری گرو گرنت صاحب جی ہے اس کتاب کے پیج نمبر 292-98 اس کتاب کے پیج نمبر 298 پر لکھا گئے بابا گرو نانک جی نے کیا کہا ہے حضور کی شان میں حضور کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے بابا گرو نانک نے لکھا کہا لوگوں پہلا نام خدای جا دوجہ نام رسول تہجہ کلمہ پڑنا نہ کا درگا پہے قبول اور ٹھٹا نور محمدی ٹھٹا نبی رسول اور نانک قدرت دیکھ دیکھ خودی گئے اور سب بھول کہا کیا مطلب نانک جی کہا سننا چاہتے گو مطلب کیا گئے لوگوں میں بڑی تیزی سے چل رہا گوں انشاءاللہ خلاصہ کبھی جب وقت ملے گا علاقے میں تب میں خلاصہ بیان کروں گا کہا نانک جی آپ نے کیا کہا کہا سنو میرا کہنے کا مطلب یہ گئے میں نے زمین کے چپے چپے کو دیکھنے کی کوشش کیا میں نے چاند کو دیکھا میں نے سورج کو دیکھا میں نے ستاروں کو دیکھا میں نے زمین کے کونے کونے کو دیکھا کہا کیا دیکھا کہا میں نے پیڑ کو بھی دیکھا میں نے پہاڑ کو بھی دیکھا کہا کیا دیکھا کہا سننا چاہتے گو میں نے جہاں جہاں دیکھا وہاں پر خدا کی قدرتوں کا ظہور تھا اور ساری چیزوں میں محمد مصطفیٰ کا نور شامل تھا کہا کیا دیکھا کہا جاننا چاہتے گو ہم نے کیا دیکھا کہا کہ میں نے یہ دیکھا گئے زمین پہ کچھ تو نظر نہیں آئی گئے اگر زمین پہ کوئی چیز نظر آئی گئے تو مدینے والے مصطفیٰ کا روزہ اور ان کے روزہ کے اوپر گمبد خزرا نظر آیا ہے کسی نے کہا لوگو ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے زرا پورا مجمع بول ہے میرے ساتھ مل کر جاؤ گے ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر تہبہ کو اگر تہبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر تہبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے بہت ساری بات ہے موجود کہا لوگو وہ گرو کیسے ہوں گے وہ مدینے والے مصطفیٰ کیسے ہوں گے کیا وہ چاند کی طرح ہوں گے کہاں کیسی بات کرتا گئے کہاں یہ چھوٹا سا چاند اور کہاں آمنہ کا چاند کہاں کس کی طرح ہوں گے نہ پیڑ نہ پہاڑ نہ سورج نہ ستارے کین کی طرح ہوں گے آقا کہاں سننا چاہتے ہو کئی سے ہوں گے تو سنو شرنہ ی گرو نی مہاں سکھے ساگرے اتیار چار مہاں شبھے ساگرے چرنہ نگے گرو نام اوچاگرے گرپ کرو گے شبھے نام سکھے ساگرے نہ شرائی میں پرم بائی نہ شبھے گرو گیتیا شبھے نام سکھے ساگرے گرو ہر گرپا منو گر پاوے اتیار چار مہاں سکھے پاوے اور جائے گرو نام اے نام اے کر جائے بھئے جائے گرو نام اے نام اے کر جائے بھئے پینا مغم مت پار نہ ہوئے بھئے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا مہین الدین قادری بیان کرے گا انشاءاللہ کیونکہ میرا وقت ہو چکا ہوگا آدھا گھنٹا سے شاید کہ کچھ منٹ زیادہ بھی ہو گیا ہو کہیں اس لیے آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا پیٹھے رہے یہ تو شروعاتی دور ہے انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے بھائی شہنواز حسان صاحب کی آپ جب نادخانی سمات کریں گے جب بھائی بڑے بھائی کفیل امبر صاحب کو آپ نے ابھی ان کے رنگ میں نہیں دیکھا ہے جب آپ دیکھیں گے تو یقینا شروع سے ہی لگتا ہے کہ آج کا جلسہ ہینڈریٹ پرسینٹ سے زیادہ کامیاب رہے گا انشاءاللہ عزیز اس لیے یاد رکھیں لوگوں اور میں آخری بات بتاتا ہوں اپنی باتوں کو ختم کر دینا چاہتا ہوں ذرا سننا پیارے آج اگر لوگ غوثِ آزم کی باتیں کرتے گئے لوگ کہتے گئے کہ سنو غوثِ آزم ستر لوگوں کے یہاں اکیلے دعوت میں گئے تھے ایک ہی وقت میں لوگوں کا کلیجہ پھٹنے لگتا گئے لوگوں کے دماغ کی بکتی پلپ پھیوز ہونے لگتا گئے لوگ کہتے گئے ستر لوگوں کے گھر میں ایک ہی وقت میں کیسے جا سکتا ہے ذرا ایک بات کا جواب دیجئے گا میں آخری بات بتاؤں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں اور ختم کر دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے یہ دیکھیں یہ ہے کیا آئی آر سی ٹی سی یہ کونسی چیز ہے ان علماء سے آپ پوچھیں سب سے زیادہ ان کا یوز اس اپلیکیشن کا استعمال یہی علماء کرتے گئے آپ ان سے پوچھیں یہ www.irctc.com اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ایک اپلیکیشن ہے اس سے ٹرین کا ٹکٹ بھی بک ہوتا ہے اس سے پلین کا ٹکٹ بھی بک ہوتا ہے آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے ذرا سننا پیارے آپ ان علماء سے پوچھیں دن کے دس بجے اس اپلیکیشن کو یہ آن کرتے گئے جس کا نام ہے www.irctc.com یہ گوگل پہ لکھتے گئے اس کے بعد اس اپلیکیشن کو یعنی کھولتے گئے اوپین کرتے گئے اب شہنواز حسان صاحب کو اگر ٹکٹ بنوانا گئے اسی دس بجے کے ٹائم میں یہ بھی اپنا نام درز کرتے گئے موبائل نمبر ڈالتے گئے اس میں ٹکٹ بک ہو جاتا گئے ایک ہی وقت میں دس بجے دن میں بھائی کفیل امبر چلا رہے گئے ایک ہی وقت میں جناب مفتی آیاز صاحب چلا رہے گئے ایک ہی وقت میں مولانا کوسر صاحب چلا رہے گئے ایک ہی دس بجے کے وقت میں اسی وقت میں ایک منٹ نہ ادھر ادھر اسی اپلیکیشن میں اپنا ٹکٹ بھائی غلام گوز گزالی بھی بک کر رہے گئے یہ علماء کرام یعنی کروڑوں لوگ ایک ہی وقت میں اس اپلیکیشن میں ٹکٹ بک کر رہے گئے اپنا نام باپ کا نام پتہ ڈالتے گئے موبائل نمبر ڈالتے گئے سب کا ٹکٹ الگ الگ بن رہا ہے لیکن اپلیکیشن ایک ہے میں کہنا چاہوں گا لوگو یہ اپلیکیشن کس نے بنایا ہے یہ اپلیکیشن کسی دنیا کے شخص نے بنایا ہے جب ایک دنیا کے شخص کے بنائے گئے اپلیکیشن کا پاور یہ ہے کہ یہ ایک کروڑ لوگوں کے ساری چیزوں کو اپنے اندر دس بجے دن میں اگر بنائے ایک ہی وقت میں سمیٹ سکتا گئے تو دنیاوی لوگوں کے بنائے گوے اپلیکیشن کا یہ عالم ہے تو اگر خدا غوثِ آزم کو وہ اگر پاور دے تو غوثِ آزم ستر لوگوں کے گھر میں کیوں نہیں جا سکتے گئے یاد رکھنا پیارے اپلیکیشن کی بات آئے مان لیتے گو لیکن سرکار غوثِ آزم کی بات آئے تو کلیجہ کیوں پھٹنے لگتا ہے یاد رکھیں غوثِ آزم سے محبت کرو غوثِ آزم پیروں کے پیر کا نام ہے غوثِ آزم تمام ولیوں کے سردار کا نام ہے غوثِ آزم کا کرم ہو جائے گا یاد رکھیں دنیا میں رہو گے عزتدار بن کے رہو گے مرنے کے بعد جنت کا حق دار ہو جاؤ گے یقینا پھر کبھی موقع ملا گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز پورا مجمع پڑھ لیں استغفراللہ ربی من کل سب سب و تو بولے پورا مجمع کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر تہبا کو اگر تہبا کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیہ و رو organisہ ابراحیٰ دکھو اس میں جایتا ہے سلام علیکم و حسین سلام علیکم و رحمت اللہ اللہ طرح من حسین اللہ